یہ بھائی نے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب افتاری میں کیا کھاؤں جس کی وجہ سے پیٹ نہ بھولیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہے اب افتاری کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے خجور کے ساتھ روزہ کھولیے اور اس کے بعد جو پانی پینا ہے جو پانی آپ نے پینا ہے ہم تو وہ نبیز بتاتے ہیں آپ نبیز پیائیں تو جو پانی پینا اس کو چائے کی طرح گونڈ گونڈ کر کے سپ سپ کر کے پیئیں جب آپ اس کو گونڈ گونڈ کر کے پییں گے آپ کا پیٹ پھولتا کب ہے جب آپ پانی کو غٹ غٹ کر کے پیتے ہیں تو جو پانی کو چوس چوس کے پیتا ہے وہ آپ کے بدن کو دیکھو میرے محترم بھائی اور بہنوں میں اکثر کہتا ہوں کہ پانی ایسے پیو جیسے انٹوں پہ پانی لگاتے ہیں تو جتاں پانی کم انٹوں پہ زرہ زرہ لگتا ہے وہ انٹیں پانی کو جذب کرتی ہیں ایسی آپ کا بدن بھی پانی کو جذب کرتا ہے اور افتاری کے وقت میرے محترم بھائیوں ہماری کیف یہ جو ہوتی ہے نا وہ تیزی والی ہوتی ہے اور میں اکثر اپنی تکارین میں کہتا ہوں کہ تیزی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو تیزی سے جب آپ پانی کو پیو گے تیزی سے کھانے کو کھاؤ گے تو سائنس کہتی جو کام جس انٹینشن کی اکارنگ کرو گے آپ کو وہی پروائیڈ کرے گا تو تیزی کا کام شیطان کا ہے تو جب آپ پانی کو تیزی سے پیو گے تو وہ پانی گھٹ گھٹ کر کے پیو گے جب گھٹ گھٹ کر کے پیو گے تو جو پانی چوس چوس کے پیتا ہے وہ بدن سے بیماریوں کو بہا لے جاتا ہے اور جو پانی کو گھٹ گھٹ کر کے پیتا ہے وہ بدن کو بیماریوں سے بھر لیتا ہے اور افتاری میں عموماً لوگوں کے اندر تیزی ہوتی ہے وہ جلدی جلدی اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ طریقے کے ساتھ پہلے خجور کے ساتھ روزہ کھلیں یہ صلاحات لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا کھانا کھائیں گے تو یہ افتاری کا بہترین طریقہ ہے سہری ستر فیصد کریں اور افتاری میں تیس فیصد کھانا لیں